اسلام علیکم ناظرین ڈاکڈانش ریل فوکس کے ساتھ حاضرے سبتمبر واقعی بہت اہم ہوگی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سبتمبر کا مہینہ بہت اہم ہے تیس اگس کو عمران خان صاحب کے توہین اعدالت پہ انہیں بلالیا گیا الیکشن کمیشن پہ چار جولائی چار اگس کو کو جو آپ کے توشہ خانہ کیس ایک مہینے کے اندر اس کا فیصلہ ہونا ہے یعنی چار ستمبر تک اسی طرح اسلامباد ہائی کورٹ میں فورن فنڈنگ کیس اور کیبنیٹ کا فورن فنڈی پارٹی ایٹ کی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے حنیف عباسی والا کیس تو یہ سارے سارے کے سارے چیزیں سامنے آنی ہیں اگسٹ اب ختم ہونے والا ہے تقریباً دس دن رہ گیا ہے اس دس دن میں بہت سے پروسس ہیں اور اس کے بعد سبتمبر میں بہت اہم فیصلے ہیں سبتمبر میں خود عمران خان نے بھی کہا کہ جی ناہلیت بہت بڑی سازش ان کے خلاف ہو رہی ہے اور ان کے بقول سازش کیا ہے کہ ان کو ناہل کیا جا رہا ہے اب ان کے لحاظ سے یہ سازش ہے لیکن قانون کے لحاظ سے یہ ہے کہ جی یہ میرٹ ہے قانون ہے ماضی میں عمران خان صاحب نے جسٹس ساقب نصار صاحب کے ساتھ مل کے صاحب کہنا بھی جرم ہے ان کو ساقب نصار کے ساتھ مل کر اور دوسرے ججس کے ساتھ مل کے جو کھیل کھیلا تھا وہ کھیل آج وقت ان کو فیس کرنے پر مجبور کر رہا ہے کل جو انہوں نے بویا تھا وہ آج کاٹ رہے ہیں اور اب ایک نیا بہت تیجی سے چیزیں سامنے آئیں اور وہ ہے بغاوت کا کیس دیکھئے بغاوت کے کیس میں یہ بات کئی قانونی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ یہ سیویلین میٹر ہے لیکن فوجی عدالت میں کیس چلایا جا سکتا ہے آرمی ایکٹ کے تحت اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آرمی کے خلاف پورا کا پورا بغاوتی سٹیٹمنٹ تھا اور اس سلسلے میں جو نامزد ملزم ابھی ہے جس کو پکڑا ہوا ہے اور جس کی گواہی کے اوپر فواد چودری اور عمران خان صاحب کا نام آئے گا تو عمران خان صاحب بھی اس کیس کا حصہ بنیں گے عمران خان لیٹرلی اس وقت جو ہے نا جو ان کے قریبی ذرائع ہیں نام میں کوڑ نہیں کر سکتا وانا ان بیچاروں کی شامت آ جائے گی اس وقت فرسٹیشن کا شکار ہیں عمران خان صاحب اس وقت جس فرسٹیشن کا شکار ہیں اس کا اظہار اس لیے ہے کہ ہر روز ان کی ڈانٹ اور مختلف لوگوں کو بڑے سینئر لوگوں کو ڈانٹ پڑھ رہی ہے ایڈوائزروں کو قانونی ایڈوائزروں کو جس میں ان کو شکست ہو رہی ہے تو وہ ڈانٹ رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں ہر طرف سے وہ فز گئے ہیں آئینی آئین شکنی اگر حکومت آج اس کو ریفرنس بھیجے بہت مضبوط ہے سپریم کورٹ نے مہر لگائی ہے فورن فنڈیڈ ایڈڈ پارٹی حکومت نوٹیفیکشن جاری کرے الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے نے اس پر مہر لگائی ہے توشہ خانہ وہ ایک ایسا کیس ہے کہ بالکل کرسٹل کلیر کیس ہے اور اس میں پارلیمنٹ سپیکر نے الیکشن کمیشن میں بھیجا ہے وہ بھی بالکل کلیر کیس ہے توہین عدالت ٹو او فور پوری دنیا جانتی ہے لوگ چیخ رہتے ہیں کہ عمران خان صاحب چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن کمیشنر کو جس طرح تضحیق کر رہے ہیں تضلیل کر رہے ہیں چلیں فوج کو تو کر رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس تو اختیار ہے ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے ان کا بدلہ تو حکومت لینے ہیں کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے اور ادارے کی سرپرست جو ہے حکومت ہوتی ہے حکومت نہیں کر رہی ہے تو فوج خاموش ہو جاتی ہے اس بات پر اگر اس نے ڈنڈا چلایا ہے تو پورا کا پورا سسٹم ہی اڑی آئے گا لیکن وہ تحمل سے کام لے رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کے پاس تو اختیار ہے آئین کے آرٹیکل ٹین کے الیکشن ایک دوہزار سترہ کے ٹین کے لحاظ سے بھی اور آئین کے دوہزار چارز کے لحاظ سے بھی تو انہوں نے لے لیا ہے اسی طرح فورن فنڈیٹ پارٹی کے حوالے سے حکومت نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے آلڑی الیکشن کمیشن نے اس کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے چھتر صفات میں ایف آئی اے ڈگ آؤٹ کر رہی ہے ایف آئی اے نے بھی عمران خان صاحب کو نوٹیس دیا ہے عمران خان صاحب نے اس نوٹیس کو اٹھا گر پھیک دیا ہے یہ ایک ادارہ ہے فیڈل ادارہ ہے پہلے بھی وہ اس ادارے کے ذریعے بہت سارے کام کراتے رہے ہیں لیکن اپنی باری میں وہ تلاشی دینے کو منع کر دیا ہے اور اس سلسلے میں اور بھی چیزیں انہوں نے ڈگ آؤٹ کر لیا ہے جس کا جواب دینا نہیں دے رہے ہیں تو ایف آئی اے کے پاس اختیار ہے کہ تین نوٹس کے بعد وہ گرفتاری کر لے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ حنیف عباسی کا کیف سامنے پڑا ہوا ہے جس دن حنیف عباسی پریٹیشن دیں گے اس دن ہو جائے گا اکبر عزبابر جس دن پریٹیشن دیں گے سپریم کورٹ میں نائلی کا ہو جائے گا حکومت جس دن فورن فنڈیٹ کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اس دن وہ صرف ایک اپلیکیشن دے ان کی تایات نائلی ہے تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو پتا ہے اور عمران خان کو پتا ہے کہ میں بہت بری طرق گھر چکا ہوں اور بھی بہت سارے کیسز ہیں کرائیم انکرپشنز کے بھی ہیں بڑی بڑے کیسز ہیں لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم ان کیسز پہ آتے ہیں جو الڑی اس وقت اسٹیبلش ہیں اور اس وقت اس پہ کام ہو رہا ہے تو عمران خان فرسٹریٹڈ ہیں لوگوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں ایون پرویز الہی کے ساتھ ان کی مو ماری ہو گئی ایون کہ اپنی ایڈوائزروں کے ساتھ ان کی سخت مو ماری ہوئی ہے کسی کو بھی وہ عزت نہیں دے رہے ہیں جو لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں شہباز گل کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ سیکچول ابیوس ہوا ہے بتائیے آپ کو کیسے پتا اور اگر یہ سیکچول ابیوس کا ابھی آپ کو کس نے بتایا آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے وقلا نے بتایا تو وقلا تو بہت پہلے سے ان سے مل رہے تھے اور اڈیالہ جیل میں وہ کافی اڑسے تھے تھے اس وقت تو کوئی ایسی نیوز نہیں آئی جیسی وہ اڈیالہ جیل سے ان کو عضالت نے دوبارہ اس کے لیے کیا ریمان کے لیے تو اب آپ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں میڈیکل بورڈ جس کی نفی کر رہی ہے چھے بڑے پروفیسرز کی بورڈ اس کی نفی کر رہی ہے لیکن ڈاکٹر اس عمران نیازی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تشدد دوا ہے اور ان کے جتنے بھی لوائقین ہیں ان کے اردگرد بیٹھے ہوئے مشیر وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے ایون کے اسد عمر نے انکار کر دیا لیکن اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسلام آباد میں ہوا تھا ہاشم ڈوگر جو وزارت داخل ہیں انہوں نے انکار کیا دنیا کے سامنے لیکن اب اتنا پریشر آیا ان پر بچارے پر کہ ان کو بھی کہنا پڑا ہے کہ نہیں نہیں یہ تشدد ہوا ہے لیکن تشدد ہوا ہے تو بورڈ فیصلہ کرے گا بورڈ نے فیصلہ کر دیا اب آپ کی زمانہ تھا جب حکومت آپ کی تھی پنجاب میں حکومت آپ کی تھی تو نواز شریف کے اگینس بورڈ کس کا بنا تھا اس میں تو یاسمین اباسی پورا سپروائز کر رہی تھی آپ کے آپ کے بنائے ہوئے بورڈ میں شوکت خانم کے ڈاکٹر تھے انہوں نے فیصلہ کیا تھا تو اس بورڈ کے اوپر ادم اعتماد آپ ہی نہیں کیا پی ایم ایل این نے کی نہیں کیا نواز شریف نے نہیں کیا آپ نے ادم اعتماد کیا تو آپ کی عادت ہے آپ اپنے بورڈ پر آپ نے اعتماد نہیں کیا آپ نے یاسمین اباسی پر اعتبار نہیں کیا آپ نے ان کو جھوٹا کرا دیا آپ نے اپنے بورڈ کو شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز اس میں تھے بیٹھے ہوئے وہ ان سب کا مشترکہ فیصلہ تھا آپ نے نواز شریف کے سلسلے میں پورے بورڈ کی نفی کر دی تو پھر اس بورڈ کو کیسے آپ مانیں گے جو کہ آپ کی آج حکومت نہیں ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ جو گیم کھیل رہے ہیں جو چیز چاہتے ہیں جو اس طرح سے آپ کو پتہ ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک لڑائی ہو جھگڑا ہو فساد ہو اور یہ معاملات جو آپ کے اردگرد بڑے تیزی سے قانونی آگے بڑھ رہے ہیں احتساب کا عمل بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن قانون کے مطابق اس طرح نہیں کیا جس طرح آپ نہیں کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ کہ پکڑ پکڑ کے بھر آپ پی اے ماوس میں بلا بلا کے دھنکی دیا آپ نے ویڈیو کا فائدہ اٹھا کے نیپ کو استعمال کیا ایف آئی اے کو استعمال کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے آج قانون اپنا راستہ لے رہے بلکہ لوگ چیخ رہے ہیں ہم جیسے لوگ بھی چیخ رہے ہیں کہ جب ساری چیزیں اسٹیبلش ہیں تو حکومت دلے کیوں کر رہی ہے یہاں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی پروف ہے دے دیں شاہباز گل اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی انفارمیشن میں آیا ہے اب اس وکیل پہ آپ نے اعتبار کر دیا اس نے آ کر کہا کہ جناب بڑا تشدیو سیکچوال عبوس کیا گیا ہے اب اس وکیل کے پاس کوئی پروف ہے آپ تو پہلے اگر اچھے لیڈر ہوتے تو آپ کہتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی پروف ہے میں اتنی بڑی بات کہہ دوں اتنی بڑی بات کیونکہ اس بندے کی سیاسی کیریئر تباہ کر دیا آپ نے اور اس پہ تو اللہ تعالی کا حکم ہے مثلا شریعت کا حکم ہے کہ جس شخص نے بھی سیکچوال عبوس کیا ہے اس کو پکڑو اور آپ کوٹ میں جائیں اور کوٹ سے کہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور انویسٹیگیشن میں اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے صحیح ہے تو اس مجرم کو جس نے سیکچوال عبوس کیا ہے اس کو سنگسار کریں لیکن اگر انویسٹیگیشن میں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے بہتان لگایا ہے تو اسی درے اسی درے ماننے کا حکم ہے آپ کو اسی کوڑے تیار ہیں آپ تو آئیے یہ بیان دینا اور میڈیکل بورٹ کہہ رہے اسی کوئی بات نہیں ہے ٹینڈرنیس بہت معمولی سے ہے وہ بھی زمین میں لٹنے سے ہو جاتا ہے ڈسچارج کر دیا شہباز گل صاحب اتنا انہوں نے شور مت آیا چیخے چلائے اتنا کچھ کیا کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا گیا جیے مجرم نے کہا کہ جائے ان کا کچھ اور ٹیسٹ بھی کر لیں اور آج بورٹ جو ہے ان کا ایک اہم ٹیسٹ ہے کیونکہ وہ سانس کتنے سال سے شہباز گل پاکستان میں کتنے سال سے کبھی آپ نے سنا گیا شہباز گل کسی اسپتال میں گئے میڈیا میں بیٹھتے تھے چیختے تھے چلاتے تھے ایسی سی باتیں کرتے تھے اتنی بڑی بڑی تکبر والی باتیں کرتے تھے تیس نیس کر سکتے تھے ویڈیو موجود ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کی سانس کبھی ہوا ہو ان کو یہ آخر ایک اڈیالہ جیل سے جب لینے کے لیے گئی ہے رینجرز اور ایک صوبیدار اندر گیا ہے تو اس وقت سے سانس آپ کی خراب ہے نہ کسی جگہ امنی میڈیا میں آپ کو اس طرح جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو نظر آتا ہے ہاں ویڈیو کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ شہباز گل کے ایک بڑی ویڈیو کسی بھی وقت سامنے آنے والی ہے اب یہ ویڈیو اقرار نامی کے ساتھ والی ہے کہ جس میں انہوں نے سارا اقرار کر لیا ہے کہ مجھے عمران خان نے کہا تھا میں نے عمران خان کے کہنے پر یہ کہا ہے میں نے پارٹی پالسی کی حمایت کی ہے سکرپٹ دیا گیا تھا خان صاحب نے عمران خان صاحب نے وہ میں نے یہ سارا کچھ دیا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں وہ تو پہلے ہی گھنٹے میں وہ بتا چکے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو آ رہی ہے تاکہ دنیا سنے کہ جنہ آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں شہباز گل صاحب نے کیا اقرار نامہ کیا ہے تو ویڈیو تو بنی ہوں گی ایسا تو ہوئی نہیں سکتا نہیں بنی ہوں جو اقرار نامہ ہے وہ بھی میں نے سنا تھا یہ کسی بھی وقت منظر عام پہ آنے والا ہے تو آگے ہمارے پاس آگیا تو ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ بہت سی ویڈیو ہیں ان کی اوروں کی بھی ہے فواد چودری کی بڑی زبردست ویڈیو ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اہم ترین اداروں کے باس فواد چودری کی بڑی زبردست ویڈیو کسی بھی وقت وہ سامنے آ سکتی ہے شیخ رشید صاحب کی بھی بڑی ویڈیو ہے وہ بھی سامنے آ سکتی ہے اور بھی بہت سے پردہ نشینوں کی ویڈیو جو سامنے آ سکتی ہے امران خان تو ویڈیو ریلیس کر کے بلیک میل کرتے تھے نا لیکن وہ ویڈیو جو انہوں کے پاس ہے وہ بلیک میل نہیں کر رہے ہیں لیکن وقت پہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے سامنے شہباز گل کے بھی آ سکتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون اپنا رہا میں نے یہاں تک ٹوئٹ کیا کہ اگر گیارہ بارہ افراد پنجاب حکومت میں مجسٹریٹ نے کسی کے لیے قریفتاری کا حکوم دیا ہے تو قانونی طریقہ سے دیا ہے آپ میڈیا میں رو رہے ہیں پی ایم لین والے چیخ رہے ہیں میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں بھئیہ قانون جا کے قانون کا سامنا کریں آپ کو قانون کا سامنا کرنا چاہئے میڈیا میں رونے کا کیا وہی کام کر رہے ہیں جو امران کر رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں جو شہباز گل کر رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں آپ کہ آپ میڈیا میں آ کر رہے ہیں آپ جائے بھائی چاہے وہ اطالت تاروڑوں چاہے وہ آپ کے دوسرے جو ان کے امینے اگر آپ پر جھوٹا مقدمہ ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا قانون کرے گا نا قانون کو پکڑے جا کے اپنے آپ کو قانون کے سامنے لائیں اور فیصلہ کروائیں انصاف کرے گا قانون میڈیا میں آ کر چیخ پکا رونا میرے ساتھ زیادتی ہو گئے میری یہ سب زیادتی کا فیصلہ کون کرے گا چہباز گل کا تو بورٹ کر رہے ہیں نا پھر عدالت کرے گی آپ کا بھی عدالت کرے گی تو عدالت میں جائے تو بہرحال جو غلط ہے وہ غلط ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفتمبر بہت اہم ہے چند دن رہے گئے بہت اہم فیصلے آنے والے ہیں عمران خان ایک جگہ سے بچے ہیں فرض کیجئے جہاں سو فیصد ہے دوسری جگہ سے بچے ہیں سو فیصد ہے تیسی جگہ سے بچے ہیں سو فیصد ہے ایسے سات جگہ ہے عمران خان جہاں ان کی نائلی اور سزا تیار ہے کس کس سے بچیں گے ممکن نہیں ہے آئینی ماہرین قانونی ماہرین کا کہنا ہے خود ان کے اپنے لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب گر چکے ہیں اور اسی لئے وہ فرسٹیٹرڈ ہیں اور ایک بڑی غلط لڑائی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو نکال کر کلیش کروانا چاہتے ہیں لیکن اس میں بھی وہ اس لئے کامیاب نہیں ہو سکتے کہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ لڑنے لڑانے والے یا تحریک بنانے والے انقلاب والے نہیں ہیں جلسے اور جلوس کرنے والے ہیں تماشا کرنے والے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں وہ جمع کر سکتے ہیں لگدائش کو یاد دیجئے اللہ حافظ